نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے بالوں کے متعلق اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا مردوں نے بھی خواتین نے بھی بچوں نے بھی جوانوں نے بھی اس کے متعلق میں ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ عرص کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بالوں کی پریشانی ختم ہو جائے آپ لوگوں کی بال کی کیر کرنے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو وہ اتھنٹک ہونی چاہیے آپ کے بڑے بزرگوں سے ایسے نہیں کہ مارکٹ میں دیکھی کہ جو پانچ سو روپو والی چیز لگا رہے تھے مارکٹ میں سو روپے کی ملی آپ نے لے کے مندی سر کے اوپر تو بیڑا گھرکی ہوگا پھر کوئی چیز جو ہے اس کا کوئی نہیں کوئی پروف ہونا چاہیے آپ کے بڑوں سے بزرگوں سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ایک بات یہ اتحاد کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بالوں کے لیے جہاں مارکٹ میں بہت سارے تیل ملتے ہیں اب کسی میں ہیرہ ملاوہ ہوتا ہے کسی میں یاقود کسی میں جواہرات اور کسی میں کالے پہاڑ کی جڑی بوٹیاں اور بھلانہ رباگا وہاں پہ ایک تیل میں عرص کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ آپ خود بنا لیں بالوں کے لیے دعائیں دو گے انشاءاللہ دعائیں دو گے انشاءاللہ تو وہ کیا ہے نیم کے جو پتے ہوتے ہیں دو مٹھی نیم کے پتے لے لو اور اس کو کچل کے پیس کے یا پھر ڈیریکٹ لی اس کو ایک پاؤ سرسوں کے تیل میں جالو یا پکا لو اور اس کو چھان کے رکھ لو اس کا بالوں میں رات کو مالش کرنا انتہائی مفید ہوتا ہے اور بالوں میں جو مالش ہوگی وہ انگلیوں کے پوروں سے ہوتی ہے اگر کوئی بھی تیل میڈیکیٹڈ آئل ہے اگر آپ ایزا میڈیسن بالوں پہ لگا رہے ہو تو وہ تو آپ ٹود برش سے لگاؤ گے آپ عورت ہیں یا مرد ٹود برش سے لگائیں گے ہاں جی وہ کہتے ہیں جناب علی بارہ ہزار روپے کا تیل لے لیا پچیس ہزار روپے کی بھوتل لے لیا فیدہ کوئی نہیں ہوا تو اس کو ٹود برش سے لگائیں گے اور نون میڈیکیٹڈ ہے نارمل سی چیز ہے صرف بالوں کے لیے ایک ٹونک کا درجہ رکھتا ہے ٹونک ٹونک مطلب بالوں کو طاقت دینے والا اس کے لیے ہی ضروری ہے کہ پھر وہ تیل لے کے آپ صرف انگلیوں کے پوروں سے لگائیں گے یہ جو چمپی مالش ہوتی نہیں چمپی مالش اس سے جڑے کمزور ہو جاتی ہیں جناب علی ہاں جب آپ گنجے ٹکلے ہو جائیں پورے کے پورے تو پھر آپ چمپی مالش کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو آپ انگلیوں سے مالش کریں ٹھیک ہے انگلیاں ڈپ کریں تیل میں سر میں یوں لگا لیں تو یہ آپ کو فیدہ دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی قوت برداش اچھی ہے اور آپ کو بہت جلدی بال بڑے کرنے تو یہی نیئے پتے جو آپ نے جلائے ہیں بجائے سرسوں کے تیل کے اس کو آپ تارہ میرہ کے تیل میں جلا دیں تارہ میرہ کا تیل لگتا ہے چوبتا ہے جلن مچاتا ہے شروع میں پہلے دوسرے دن اور جناب علی اس میں مولی کی سمیل بھی آتی ہے دیکھنے میں بالکل سرسوں کے تیل کی طرح لگتا ہے مگر یہ جلن والا کام یا تو آپ صبح کریں گے یا دھپیر کو کریں گے یہ رات کو نہیں کریں گے تارہ میرہ کا تیل لگتا ہے تو بہتر ہے کہ صبح یا دھپیر لگائیں رات کو نہیں لگائیں کیونکہ رات کو اس کی جلن اور اس کی سمیل ہو سکتا ہے کہ آپ کی نین کو خراب کر دے ہر چیز کا اپنا ایک میار ہوتا ہے اپنا ایک وقت ہوتا ہے تو یہ تارہ میرہ میں بھی بنتا ہے اسی طریقے سے آپ کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہے خشک ہیں بال جوتے کے برش کی طرح ہیں اکڑے وے سخت ہیں تو ایسی صورت میں یہی دو مٹھی نیم کے پتے حالات دیکھئے پھر فیصلہ کیجئے تو ایسی صورت میں یہی دو مٹھی نیم کے پتے جو ہے وہ اگر آپ نے آرنڈ کے تیل کیسٹر آئل میں پکا لیا جھلا لیا چھان کے رکھ لیا تو اس سے کیا ہوگا کہ بالوں کی جو ڈرائنے سے خشک بال ہیں جو لوگوں کو جوتے کے برش کی طرح محسوس دیتے ہیں آپ کے بال تو وہ کیفیت ختم ہو جائے گی اور بال سلکی موڈ میں آ جائیں گے یہ تین تیل بتائے اپنی کیفیت اور حالات کے اعتبار سے اچھا کچھ لوگ ہیں وہ خاندانی تیل لگاتے ہیں ان کیاں تیل لگتا ہے سروں پر مسلسل یعنی کہ روزانہ نہیں تو ہر ایک دن بعد ان کی نانیاں دادیوں نے یہ طریقہ جاری رکھا اور ان کیاں بھی ہے تو ان کیاں کھوپرے کا تیل استعمال ہوتا ہے کوئی حرج نہیں اگر آپ کیاں کھوپرے کا تیل استعمال ہوتا ہے ناریل کا کوکونا ٹائل تو کھوپرے کا تیل میں آپ دو مٹھی نیم کے پتے آپ کھوپرے تیل میں جلا لیں ایک پاؤ جلا کے چھان کے رکھ لیں اور یہ تیل لگا لیا کریں آپ کوئی حرج نہیں ہے اور کھوپرے کا تیل ویسے مارکٹ میں کافی ایسی کمپنیاں ہیں جن پر آپ کو یقین ہے کہ ان کا تیل اصلی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کھوپرے کا تیل پر آپ کو بلیو ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کھوپرے کا تیل آپ خود گھر میں پانچ منٹ میں بنا لیتے ہو کھوپرے کا پاؤڈر لے لیا کچھرا کبارہ اس کا جو ہوتا ہے پیساوہ پاؤڈر یا کھوپرہ لے کے کریش کروا لیا کسی چکی والے سے پنساری سے کریش کروا لیا کریش کرا کے اس کو اگر ایک پاؤ ایک کلو کھوپرے کا آپ نے کریش لیا ہے تو اس ایک کریش کو پانچ کلو پانی میں خوب کھولا کے چھوڑ دیں اور فریج میں رکھ دیں فریج میں دیکھنا کہ برف کے ڈلے آئے ہوئے ہوں گے کھوپرے کا تیل تھنڈ میں سردیوں میں جمتا ہے نا تو برف کے ڈلے آئے ہوئے ہوں گے اوپر تو وہ جو ڈلے ہیں وہ اٹھا لو وہ ڈلے جو اٹھا لو یہ اصلی کھوپرے کا تیل ہے کھوپرے کا تیل اس کے پسے وے پاورڈر کو آپ نے جناب علی پانی میں کھولا کے وہ پانی سمیت اس کو آپ نے جناب علی چھان بھی لو اس کو چھان کے وہ پانی آپ نے فریج میں رکھ دیا تو اس میں کیا ہوگا برف کے ڈلے سفید سفید ڈلے اوپر آ جائیں گے وہ ڈلے آرام سے اٹھا لو یہ اصلی ترین کھوپرے کا تیل ہے تو کھوپرے کا تیل پیلو میں بھی بنتا ہے کولو میں بھی بنتا ہے اور پریسنگ سے بھی بنتا ہے اور آپ اپنے طریقے سے گھر میں اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہو تو یہ چار تیل آپ کے پاس ہیں جس سے آپ کے بالوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے بال سوفٹ ہو جائیں گے بال مضبوط ہو جائیں گے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور آپ پوری زندگی دعائیں بھی دیں گے انشاءاللہ ترین دوسری بات یہ کہ بالوں کے مسائل کے اعتبار یہ رائی ملتی ہے رائی خردل کہتے ہیں عربی میں اور ویسے اس کو رائی کہتے ہیں کالی سرسوں بھی کہتے ہیں لیکن اکثر پنساری آپ کو بتاتے ہیں کہ کالی سرسوں الگ ہوتی ہے رائی الگ ہوتی ہے فائرل میں اس بحث میں نہیں پڑھا آپ اس کو بولو جی رائی دے دو رائی اگر آپ نے پسوا کے رکھ لی مشکل سے آدھا کلو بھی پسوا کے رکھ لی تو بہت سستی ہے مہنگی چیز نہیں ہے ہر پنساری سے مل جاتی ہے تو رائی اگر آپ نے پسوا کے رکھ لی یہ روزانہ شام کو چائے کا کوٹر چمچ چائے کا کوٹر چمچ کوٹر ٹی سپون یہ پاودر اگر آپ نے موہ میں رکھے پانی پی لیا یا جو اوپر سے چائے پی لی تو بہت جل مشکل سے چار سے پانچ دن میں ایک ہفتے میں آپ کے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں جو کنگے میں اتنے بڑے بڑے بال کو چھلہ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کنگا کرنے میں برش کرنے میں جو بال گرتے ہیں آپ کا پورا بیسن بالوں سے بر جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سستہ ترین نسخہ مہنگے میں تو پھسائی نہیں رہا اور ہر پنساری سے جاتی ہے رائی لینی کتنی چائے کا کوٹر چمچ تو یہ تیل بنانے کے چار طریقے میں نے آپ سے عرص کر دی آپ کی حرمت میں اور کھانے والی چیزیں ایک بتا دی تو اب اس سے کیا ہوگا مسئلہ حل ہو جائے گا سب کا سوائے ان لوگوں کے جن کا ہارمونل ڈیسیبیلٹی ہے ہارمونل ڈیسیبیلٹی میں آپ اپنی پی سی اوز کی رپورٹ دیکھیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے نا اس میں جناب آلی سسٹ ہے فائبرائیڈ ہے فیلو پینٹیو بلوک ہے آپ کا یوٹرس بلکی ہے ٹھیک ہے یوٹرس میں ڈرائنس بہت ہے یوٹرس میں سکڑا ہو ہے یوٹرس سکڑ گیا یوٹرس چھوٹا ہو گیا تو یا مینسس کے پرابلم ہے جو بھی پرابلم ہے اس میں سے وہ ایک پرابلم آپ حل کریں گے تو پھر آپ بالوں کا مسئلہ بعد میں حل کیجئے گا مسئلہ آپ کیا حل ہو جائیں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی